دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ سٹیل آرو چیمبر بید ڈیسٹل لیمپ یووی لیمپ کو کیسے انسٹال کریں گے وہ دونوں میں الیمینیم کی جو یووی چیمبر ہے اس کی فٹنگ میں اور سٹیل کی چیمبر میں جو کیا ڈیفرینس ہے تو اگر اگر رپیرر ہو ڈیلر ہو تو جبور نمبر اپنا ورسپ کرے ہو چینل سبسکرائب کریں دوستو ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت سواگت ہے کوش دنوں سے ہم لگاتا ہے یووی لیمپ یووی چیمبر جو الیمینیم کا بھی بنا ہوتا ہے اور سٹیل کا بھی آتا ہے اسی پہ ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو کوش دوستو نے کہا کہ اگر آپ الیمینیم کا چیمبر لگاتے ہو تو کیا کوئی نقصان ہے کیوں ہمیں یووی چیمبر جو ہے سٹیل کا لگائیں تو دوستو پہلے میں نے آپ کو دکھایا جو نورمل فلٹر میں آرو سسٹم میں ٹرڈیشنل جو لگے ہوئے تھے وہ یووی چیمبری لگے ہوئے ہیں جو ہمارا چوک کے ساتھ کننیکٹڈ ہے جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں سسٹم تو یہ یووی چیمبر آن ہو جاتا ہے لیمپ آن ہو جاتی ہے تو دوستو دکت کہاں آ رہی ہے کہ ہمیں اس میں پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ آن ہوگی ہے یووی لیمپ یا اندر فیوز ہوگی ہے کیسے سٹیٹس کا پتا چلے یا ہماری چوک خراب ہوگی ہے کیسے پتا چلے تو اسی لیے جو ہے یووی چیمبر کی میں خاص بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو یووی چیمبر کی سائٹ پر پلاسٹک آور ہے اس کا جو بلیکش ہونے کی وجہ سے جو ریڈیشن تھوڑی باہر نکلنی چاہیے تھے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ورکنگ موڈ میں ہے جا نہیں یہ ہمیں اس سے پتا نہیں چلتا الیمینیم سے سیکنڈ کیا ہے کہ اس میں جو ہے الیمینیم میں اگر جالا دے تک پانی کے ٹچ میں رہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ الیمینیم اوکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے مطلب پانی میں تھوڑے سے ٹریسز الیمینیم کے ایڈ ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے سیوٹے وال نہیں ہے پینے والے پانی میں یہ نہیں ہونے چاہیے تو اس کو ریمیوو کرنے کے لیے جو ہے اس کا حل جائے کہ ہمیں ایک ایک ٹیویٹڈ کارمن پوسٹ کارمن چاہیے شوٹے سائز کا ہو جو میں نے شینچ کا لگایا ہے اس سائز کا لاسٹ میں ہمیں لگا دینا چاہیے کہ پوسٹ کارمن کی جو پروپٹی ہے کی جو پانی میسے جتنے بھی کیمیکلز اور اورگینک سبسٹرانسز الیمینیم کے ٹریسز اس کو ریموو کر لیتا ہے ایڈزورب کر لیتا ہے تو اس لیے ہمیں ڈیووی چیمبر کے آگے پوسٹ کارمن جرور لگانا چاہیے اب ہم بات کریں گے آن کریں گے سسٹم کو تو ایک بار ہم آن کرتے ہیں دیکھیں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے جا نہیں میں لائٹ بھی اس کی آف کارل دیتا ہوں اب اس کو دھیان سے بہت دھیان سے دیکھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے یہاں کہ یوویٹیو چل رہی ہے یا نہیں تو دوستو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہے جسٹیل کا چیمبر لگائیں گے اس میں وہ ساتھ میں ہم جو جو لوگیں ڈیجٹل ڈی 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 آئی ہے اس کو کنیکٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہ ہی سسٹم سٹیل چیمبر کے ساتھ تو دوستو اب ہم نے سٹیل کا شوس بہت سپیشل ہے جس کا بجن ہی ساعتے تین سو گرام سے اوپر ہے تو اب اس کے ہم نے کنیکشن کر دی ہیں اور اس میں ہم نے دیسٹل ایلیڈ ڈالی ہے جس میں ہمیں چوک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ ہماری چووی بولٹ ڈی سی سپلائی سی دی اس کو جاتی ہے جو اس کے اندر ایلیڈ لگی ہوئی ہے دیسٹل ایلیڈ لگی ہوئی ہے جس کی لاسٹ پارٹ میں میں نے ویڈیو منائی ہوئی ہے تو اب اس کو آن کرتے ہیں اور اس کا ریزالٹ دیکھئے تو دوستو اس کے سائٹ پہ دیکھئے الٹرا وائلٹ ایز نکل رہی ہیں جس سے ہمیں دور سے ہی پتا چل جاتا ہے جس سے ہمیں دور سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہماری لیمپ جو ہے کام کر رہی ہے اور سیکنڈ اس میں یو بی چوک کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم جو ترڈیشنل یو بی چیمبر ہے الیمینیم کا اسے آن کرتے ہیں تو اس کے سٹیٹس کا ہمیں پتا نہیں چلتا کیونکہ اس کے اینڈ پہ جو ہے کر دیجیوان اینڈ پہ جو ہے بلیک کلر کی یہ سٹیپ لگی ہوئی ہے اگر یہ سٹیپ اس طرح کی گلاس کی لگی ہوتی تو اسے ریز سے ساف ساف بھرکنگ کا پتا چلتا تو آنے والے بقت میں یہاں ہمیں الیمینیم کا چیمبر یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہمیں کارون فلٹر مست ہے جرور یوز کرنا چاہیے اور اگر ہم لاسٹ میں یو بی چیمبر سٹیل کا یوز کرنا ہے پھر اپشنل ہے کہ آپ پوسٹ کارونی یوز کریں تو بہتر ہے نہیں کریں گے تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے تو دوستو یہ دیکھیں سائیڈ ویو اس کا میں دکھا دیتا ہوں ایک ہمارے یوٹیوبر دوستوں نے کہا تھا کہ جرور دکھائیے گا انسٹرول کرنے کے بعد ورکنگ کا کیسے اب میں لائٹ آف کرتا ہوں لائٹ آف کرنے کے بعد تو اور بھی یہ بڑیہ لگتی ہے دوست کو اس کو آپ پارشلی کور بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا گلاس ٹرانسپیرنٹ کور ہے تاکہ اس میں سے تھوڑی سی ہی ریز نکلے تاکہ انڈیکیشن کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکیں دوستو اگر کوسٹ کی بات کریں تو الیمینیم چیمبر اگر ہم لیمپ لگائیں اور چوک لگائیں اور ساتھ میں ہمیں کارون فلٹر بھی لگانا پڑے گا تو اپروکسی میٹلی اتنا ہی خرچائے گا جتنا سٹیل چیمبر کا بید یو وی لیڈی یا ڈیسٹل لیمپ لگائیں گے تو دوستو بہتر ہے کہ آپ سٹیل لیمپ لگائیں بید سٹیل یو وی چیمبر لگائیں اور ڈیسٹل لیمپ لگائیں تو آپ کو جو ہے آؤٹپٹ بھی اچھی ملے گی اور انڈیکیشن بھی برابر ملتی رہ گی کہ یہ لیمپ ورک کر دیئے جا نہیں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو